السلام علیکم کیا حال چالیں ٹھیک ساکو کیا نام ہے سر منیر احمد یہ منیر احمد ہے یہ ان کی برڈ شوپ ہے یہاں پر انہوں نے خوبصورت کبوتر رکھتے ہوئے ہیں خوبصورت یہ چڑیاں ہیں جو رنگ برنگی ہیں اور ان کے پاس اگر ادھر دیکھا جائے تو یہ بہت ہی خوبصورت ان کے پاس رکھا ہوا ہے دانہ تاکہ یہ دانہ ہے ان کا سیل ہو سکے یہ سیل کے لئے ایک ڈسنگ طرح کا دانہ بھی رکھا ہوا ہے اور آج ہم ان سے باتیں کریں گے کچھ ہیں پیار والی محبت والی دانے کو لے کر چڑیوں کو لے کر کبوتروں کو لے کر تو سب سے پہلے تو میں بات کرتا ہوں کہ ان کے ایکسپیڈینس کی انہیں یہ دکان چلاتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے دکان چلاتے ہوئے کتنی دیر ہو گئی ہے دکان چلاتے ہوئے بائی کو یہاں پر شوق کرتے ہوئے بائیس سال ہو چکے ہیں تو الحمدللہ یہ بہت اچھا ان کو تو ہاتھ طرح کا پتہ ہوگا کہ کون سا کبوتر رونے والا ہے کون سا انڈوں والا ہے کون سا خوب طورت ہے اچھے کبوتروں کی پہچان ہو اور ان میں سے جو آپ کے پاس یہ بارے کبوتر بڑے ہوئے ہیں ان میں سے جو ہیں کپورنے والے ہیں پچوانے والے ہیں فرموالے ہیں اور سب سے زیادہ کھینہ سرہ کبوتروں کی پیالکوٹی ہیں کبوتر سب سے زیادہ مدھو ہو رہے ہیں اور ان کا خراب سوری اور کبوتر کے ساتھ بنا ہوگا ہے جن کی پرواز خودان اچھے ہیں بائی جار ہیں ہمارے پاس کبوتر ہیں ان کی پرواز اور کھوڑان بہت ہی اچھی ہے اور ان کی وجہ سے انہوں نے جیٹھ رکھی ہوئی ہے جہاں پر ان کی زیر کرواتے ہیں اور ان کو سیر کرتے ہیں اور ان کے ساتھ ہی انہوں نے یہ خوبصورت چیڑیاں رکھی ہوئی ہیں ان چیڑیاں کے بارے میں تھوڑی چیڑیاں کے بارے میں تھوڑی چیہ اللہ بہت ہے سیچلہ رحول اللہگر میںBoardPlter یہ موڑھ لہرمٹہ میں بہترین ٹھالی وہ ا женщimportant لڑکیوں میں بھی کر رہے ہیں اور یہ لوڑ لوڑے بھی کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ان کو رکھتے ہیں اور ان سے ارنگ کر رہے ہیں یہ ہم یہ جو ہے بریڈ کریں اور پانچ سے چھے بچے بھی دیتے ہیں جن کی وجہ سے یہ بہت زیادہ ہو جاتے ہیں اور ان کو سیر کے جاتا ہے اور ان کی اچھی پرائش بھی لی جاتے ہیں دیکھنے بھی کوک سورت ہے گر میں رکھتے ہیں ایک اجیسا اور ایک اچھا سا کوک سورت دل کو پہلا دینے والا اور دل کو چتا دینے والا اور پیاری سی آواز والا یہ آوازیں نکال کے جن کی وجہ سے سارا دھر میں ان کی چونچا ہوتی رہتی ہے اور ان کے لیے اب میں بات کروں گا کچھ ہی خاص قسم کے دانے کے لیے سب چطور پہلے بات کروں گا کہ سردین آنے والی ہیں تو سردیوں میں توہتوں کے لیے یہ جو رکھتے ہوئے ان کے لیے کیس طرح کر دانا ضروری ہے ان کے لیے بہت مفید ہے اور ان کے لیے کچھ ان کی قراب پوراٹیں پوری کرنے کے لیے بہت اچھی تیز ہے میں ایک برڈ شوپ کے اوپر آیا ہوں کہ میں تو آج آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ کس طرح کے برڈ کے لیے کونسا دانا ہے اور کس طرح دار میں چاہیے تا کہ وہ اچھی انڈے دے سکیں اچھی ان کی صحت ہو سکے اور اچھی ان کی دار ہو سکے اچھی ان کی خوبصورتی میں اضافہ ہو سکے تو آج میں اس شوپ کے پر سے پوچھوں گا کہ مجھے کچھ پہلے تو اسٹیلین پیرٹس کے حساب سے بتا دیں کہ وہ دانا کون کونس ہے ان میں سے کیونکہ یہاں پہ تو کافی دیر لگا ہویا دانے کا تو ان میں سے کونسا ایسا دانا ہے جو اسٹیلین پیرٹس کی خاص پسند ہے جو وہ بہت شوک سے کھاتے ہیں جی بھائی یہ والا یہ والا اٹھائیں یہ والا اس پہ ڈالیں یہ کونسا دانا ہے ایک میری اور تینہ وائٹ آنگنی اور توڑا مکھی جوا اور ریڈ تینہ صحیح ہو گیا صحیح ہو گیا یہ کین کے لیے بے سٹیلین توٹوں کے لیے یہ سٹیلین توٹوں کے لیے ان کی من پسند کھرایایا ہے اور یہ بہت اچھا کھاتے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ بیمار ہوتے ہیں سردی سے بچ جاتے ہیں کیونکہ آنے والے موسم میں سردی زیادہ ہونے والی اور یہ خرام جو ہے ان کو سردی سے بچا سکتی ہے تو میں رکھتا ہوں اس کو واپس اور اب بات کرتے ہیں کہ یہ جو ان کے پاس پڑھے ہوئے ہیں یہ ان کے پاس سورج مکھی کے بیج پڑھے ہوئے ہیں ان کے پاس ہے یہ کیا پڑا ہوئے یہ بری کنگلین کے پاس ہے اور یہ یہ مرکیوں کی خوراک میں انہوں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے اور یہ یہ بھی مرکیوں کی خوراک ہے ساتھ ساتھ ان کی پرائز بھی بتاتے جائے کہ یہ جو ہے سوری مکشی کے بھیج کے بھیج آپ کو ایکس اور پرے کلوں میں ملے گی اور یہ جو ہے بری کنگی یہ مرگیوں کی بریق والی خوراک ہے یہ ساتھ رکھے کلوں میں ملے گی اور اس کے ساتھ یہ بھی مرگیوں کی ہے تو یہ کتنی گی یہ بھی ساتھ رکھے پرے ملے گی یہ کالے چنے بریق والے کبوتروں کے لیے یہ کتنی گے یہ نبیر پرے کلوں کلو ملیں گے اور یہ جوا ہے یہ سربے کلو ملے گا اور یہ ادھر کنیری پڑی ہوئی ہے کافی خوب سے لڑڑی ہے اور ملائم بھی ہے یہ دیکھیں بہت پیاری ہے اور زاری سی بات اگر یہ خوراہ کتنی پیاری ہے تو یہ کتنے شوق سے کھاتے ہوں اور یہ کتنے یہ دو سو دیس رپیمے ملے گی اور اس کے بیک سائیڈ پہ پتھر پڑا ہوا ہے یہ پڑا ہوا ہے یہ پڑا ہوا ہے اور یہ کتنے کی کھلو ہے کورتب جو پڑے ہوئے ایک سو بی سرپے کے جی ہے اور یہ رینڈ چینہ پڑا ہوا ہے یہ کتنے کی کھلو ہے یہ ایک سو دیس سرپے میں کھلو ہے اور یہ چینہ پڑا ہوا ہے اور یہ کتنے کی کھلو ہے اور یہ رینڈ کمینی پڑی ہوئی ہے اور یہ کتنے کی کھلو ہے یہ تو تھی ساری توتوں کی خوراتی جو میں نے بتا یہ کہ جو سیڈی پیاریٹس کو بہت اچھی لیکھتی ہیں اور اب میں بات کروں گا باجرے کا یہاں پر تو باجرے کی بھی ڈیفرنٹ ساری شیپس پڑی ہوئی ہیں کوئی باریک ہے کوئی موٹا ہے اور کوئی ملکل ہی ساف کیا ہوئے اور کسی میں کچھ کچھ کنکر وغیرہ بھی ہے تو ایک ہی مختلف پرائز ہوگی تو میں چھوڑا پوچھتا ہوں کہ جو باجرہ ہے یہ کتنے کا ہے باجرہ ہے یہ تاریس سرپے کلو ہے اور عام باجرہ کے لیے سپیشل باجرہ پنتالیس سرپے کلو ہے جو ساف کیا ہوئے جس میں کوئی کنکر مجھول نہیں ہے ہر طرح سے ساف ہے اور جو کھانے میں بہت اچھا لگے گا پرندوں کو اور اس کے علاوہ جو بغیر ساف کی ہوئے جن میں تھوڑے تھوڑے سے باریک باریک چھوڑے چھوڑے کنگر ہیں وہ چالیس سرپے کلو ہیں جو بھی آپ کو مناسب لگے وہ آپ یہاں سے پڑی سکتی ہیں اور یہ بھی باجرہ بڑا ہوئے اور یہ ہے ان کے پاس گنڈ گنم یہ ہے سپیشل گنڈ میں بلکل ساف ہے یہ سے تو آپ چاہدنگر کی روٹی بھی بنا سکتے ہیں یہ اتنی ساف ہے تو یہ کتنی کی پرائز ہے چاریس سرپے کلو ہے یہ مارکی کے لیٹ سے مل رہی ہے اور بارکی تو سارا کچھ ہو گیا ہے ان کے پاس ہے میکس درم پڑا ہوئے باجرے کا یہ جو انہوں نے خود پتیار کیا ہوا ہے ٹھیک ہے ہزاریسی باتت دیار کرنے میں بہت محنت آئی ہوگی یہ دیکھیں بہت خونسرن لگ رہا ہے ہر چیز آپ کو نظر آ رہی ہوگی اس میں اور یہ کتنے کا آپ کلو دے رہے ہیں یہ پچاس روپے کلو دے رہے ہیں اور یہ جو شاپ ہے یہ علامہ اکمار کلومی میں ہے ٹھیک ہے اور اس بائی جار کا نام جو ہے یہ آپ خود ہی بتائیں گے مسکرا کریں این بھائی کا پھنیر ہے اس کے علامہ اکپاٹی درحیشی اور یہاں پر الہ حمدیللہ بھی سے 20 سال ہو چکے ہیں ان کو یہاں پر شاک کرتے ہوئے اور ان کا بہت اچھا اچھائی ہے اس اور اگر کسی بائی نے انکسنے نہیں کہیں انقرال کے بعد انیس نے یعنی تو وہ وہ بارے میں پہلےے میںں کسی بھی ترہ کی ان Bob sacanyol لے سکتے ہیں اور اس کے لاؤہ انگیں ہیں ان کی میڈیسن سینٹر بھی ہونا ہوا ہے ان کا simplify مجرعہ اُس کے لاغے اس کے لاغا leagues یہ ساری چھوٹی چھوٹی چیزیں جو آپ کا نظر آرہی ہوگی اور باقی یہ برڈز کا ویو ہے ان کا اور سامنے انہوں نے کبوتر رکھے ہیں کبوتر یہاں سے یہ کسی اور جگہی کی مریٹ کروا رہے ہیں اور انہوں نے صرف شیر کے لیے لے کر آتے ہیں کیونکہ آج کال محسن نہیں سے کسی انہوں نے یہاں پر نہیں رکھے ہوئے ویمرز اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو کانی لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور اس سمائی جان سے لازمی کانٹیکٹ کیجئے گا اوکے اللہ حافظ اللہ نکھے بان بائی